بہادرگڑ میں ایک بڑی گھٹنا سامنے آئی ہے دلی روتک روڈ پر گاؤں آسودہ کے پاس سے گزر رہی انسی آر نہر میں دیر شام مورتی بھی سرجن کرنے گئے پانچ یوک ڈوب گئے ان میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے جبکہ تین انے کی تلاش کی جا رہی ہے یہ تینوں بہادرگڑ کے چھوٹو رام نگر میں رہتے تھے سوچنا ملتے ہی آسودہ تھانا کے کاریوائق پرباری انکٹ کمار بھاری دلبل کے ساتھ موقعے پر پہنچے اور نہر میں تلاشی ابھیان چلایا پولیس پرشاشن کے پاس گوتا کھوڑ سرکاری نہیں ہے پرائیوٹ گوتا کھوڑوں کو سوچنا دی گئی ہے مگر بارہ بجے تک کوئی بھی گوتا کھوڑ نہیں پہنچا تھا ایسے میں سوہجنوں نے روز جتایا اور راشتری راج مارک سنکھیا نو پر نہر کے پول کے پاس جام لگانے کا پریاس کیا مگر پولیس نے انہیں سمجھا بجا کر شانت کرا دیا اور تلاشی ابھیان شروع کیا رات کا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے تلاشی ابھیان میں بادہ آ رہی ہے ابھی تک پانی میں بہے یوکوں کا پتہ نہیں لگ سکا ہے پولیس کے اور سے تلاشی ابھیان جاری ہے پیچھے سے نہر میں پانی بھی رکوا دیا گیا ہے مگر رات قریب بارہ بجے لاپتہ یوکوں کے سوہجنوں نے روڑ جام کر دیا اور سڑک پر بیٹھ کر بھی لاپ کرنے لگے یوکوں کے تلاش جاری رہی تو اس سائیڈ تو ہمیں ملے نہیں کیونکہ یہ پول جشٹ بگل میں ہی تھا تو ادھر ہم نے دو کو پکڑ لیا اور تین ہمیں نہیں دکھے کون کون سے تھے جو تین نہیں دکھائی شیلیش گورو اور ایک دلخوش اچھا یہ کہاں کے رہنے والے ہیں سر یہ چھوٹو ہمیں نہیں رہتے ہیں بیہار سے اور ایک یوپی سے کمی امور ہوگی تین ہوگی سر بائیس اور انیس کے بیچ میں ایک کی انیس ہے میں رکھا ہے اور ایک کی بیس اور ایک کی بیس تہیس ہوں پھر کیا ہوا تو سر ہم نے پولیس والوں کو فون ہون کیا سب سے پہلے پولیس والے نے آتے ہی ہم سے بولا کہ وہ نہیں ملے گے نہیں ملے گے کل آنا کل آنا کل آنا سبح دس بجے آنا سبح دس بجے آنا تب دیکھیں گے اور ہم نے بولا کہ اگر گوتک اور سر بلا لیجے تو وہ بولے کہ ہم نہیں بلائیں گے ابھی اس کے بعد جب تھوڑا دواب بڑھایا تو بولیں وہ صبح آئیں گے سب سے پہلے بولا تو نہیں آئیں گے اس کے بعد بولیں آئیں گے سب سے ایسے تین گھنٹے ہوگے تین گھنٹے ایسے کرتے کرتے ہو چکے پورے پورے